کیا سے بچے روکتا ہے پتہ نہیں کہ حسر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گئے جزاکاللہ اتنی میں بچے پیدا ہوتے نہیں ہوتے وہ تو نہیں کتم پرسنل منجے ملو تو آبی دے تو دوابی دے اللہ سے مانگو اولاد مانگو اولاد آج دنیا کی ایک منٹالیٹی ہے بچے نہ پیدا ہو تو کچھ ہوتی ہے دنیا اس سے زیادہ غم کی کوئی بات نہیں گھر آباد بچوں سے گھر خوبصورت بچوں سے گھر سبز اور سبز اور ساداب بچوں سے گھر کا بہار بچوں سے زندگی کی خوشیہ بچوں سے دکھ کا علاج بچوں سے سکھ کہتے ہیں بچوں کو دولت کہتے ہیں بچوں کو آرام کہتے ہیں بچوں کو شادی کے بعد اگر بچے نہ ہو یہ تو مقدر ہے خوابہ خواب بچوں سے بچنا اس سے بڑی بری بات کوئی نہیں اللہ سے بچے مانگو مانگیں گے انشاءاللہ وہ بھی زیادہ مانگو اللہ ایک پچیس تیس بچے دے یہ کو کونٹ بھی آمین بولیا جاتا ہے ہے کہ آزار دنیا تھے یہ نا تمیلان میں ایک گاؤں جہاں میں سال میں دو تین مرتبہ چلے جاتا ہے ابھی تقریر شروع کریا نہیں باہ کرونا آیت تک بولتے رہتا ہوں آتے ہی بن کر دا دو کرونا کتے بجے آتا ہے سو دس بجے آنی دس بجے دنگلور کو بھی دس بجے جاتا تھا کہاں کا جا رہا دے گو تنگلور ساری دنیا کو دس بجے جاتا تھا زیادہ وقت نہیں تمیلان میں ایک گاؤں ہے جہاں سال میں تین چار مرتبہ تو جانے کا موقع نہیں جاتا ایک مرتبہ گیا میں ٹرین سے وہاں بینگلور سے نکلتی ٹرین دھائی بجے وہاں جا کر پہنچتی ساڑے چھے بجے پہنچتی رائیوے اسٹیشن سے جہاں جانا وہاں جانے تک ایک آدھا گھنٹا ہو جاتا سات بجے جا کر پہنچا مغرب پڑا ٹرین میں بھی کیا بھی کھانے کا موقع نہیں ملیا کون ادھر سے جا رہا ہے سلام کر رہا ادھر سے آ رہا ہے سلام کر رہا اب ایسے وقت میں اگمیاں کے سامنے میں یہ کیچک ساموسہ لے کو کھا لے کو رہا تو اگمیاں کیا کہتے ہیں کہ کہ پھوٹو پکڑ کو کہاں ڈالاتے ہیں کہ واتساپ میں سبر کر لے کو رکھا اب تو ہماری زندگی بہت ٹائٹ ہوگی ہے ہمیں ہلے تو بھی پھوٹوہ پکڑ رہی گلے تو بھی پھوٹوہ پکڑ رہی چلے تو بھی پھوٹوہ پکڑ رہی ہماری زندگی بھی پھوٹوہ پکڑ رہی نماز پڑ لے کر کمرے میں بیٹھا تھا ایک صاحب آئے آنے کے بعد حضرت چاہ پیتنگ کیا پوچھے میں بولیا چائے کا سوال کرنا جائز نہیں بھی پیش کرنا واجب چائے لا کردے دالے وہ آئے نہیں تھا ساتھ میں بسکٹ بھی نہیں کیا بھی نہیں بھو بھی لگ لگو تھی مو بھی ولولا لے کرتا اچانک تین ادمیاں آئے تین میں سے دو جوان تھے ایک زررہ بوڑھے پورے بوڑھے نہیں زررہ بوڑھے تھے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا تھا پرانے دوست تھے میرے اسلام علیکم حضرت و علیکم سلام خیرت کا حضرت اللہ کا فضل آرام سے سفر ہوا بہت آرام سے ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا تھا لےو حضرت بولے دوسرے جگہ مٹھائی کا ڈبا دیا تو گھر کو لگو جاتا آپ ضرورت میری چھے میں کہاں گھر کو لگو جاؤں وہاں تھا ان کو کھانے لگیا جیسے ہی ڈبا کھولیا تو حضرت ایک ساتھی بولیا حضرت حضرت ضررہ کھڑو حضرت کی بھئی پہلے پوچھو حضرت یہ مٹھائی کیا پوشی میں بولتا خیر میں پوچھا کیا بھی خوشی میں کہ تو تمہاری دعا سے بیٹا ہوا حضرت گوڑھے میاں میں بولیا تم نہ کی تمہارے بیٹے کو کی نہیں حضرت منجچ ہوا میں کیا بھی ہسیا بھی نہیں کیا بھی نہیں کریا کی گئے تو عملی کا جھڑ پرانا ہوا تو پھکا نہیں کھٹا چاہتا اسی سال کی عمر میں بزنس کریا تو شرم نہیں ستر سال کی عمر میں الکشن میں کھڑیا تو شرم نہیں وہی ساٹھ ستر سال کی عمر میں بچے پیدا ہوئے تو شرم کیوں یہ بھائی سے شرم بات نہیں پوچھو کسیر تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کا پیدا کرنا شرم کی بات نہیں دنیا کے پیچھے نہ چلو شریعت کے پیچھے چلو شریعت کیا کہتی ہے سنو شریعت کا فرمان کیا ہے دیکھو انبیاء کو بچے قد ہوئے دیکھو گوڑھے ہو گئے ابراہیم اللہ نے آلاد اس عمر میں عطا کی بات شرم کی ہوتی ذکر خوران میں نہ ہوتا آرہیے بات سمجھوے ہرے منڈی تو بھی حلال بابا آرہیے گوڑھے ہو گئے حضرت ابراہیم اسماعیل پیدا ہوئے اسحاد پیدا ہوئے مزید دو بیٹے پیدا ہوئے مزید دو بیٹیاں پیدا ہوئی اس عمر میں ایک سو بھی سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلا بیٹا پیدا ہوا ساتھ بھی بیٹی پیدا ہونے کی عمر کیا ہوگی اندازہ لگا لو دنیا جتنی بھی ترقی کر لے نو مہینے سے آٹھ مہینے سے پہلے بچے سلامت پیدا نہیں ہو سکتے مسالہ جلدی پھر سکتا ہے یہ ترقی کا نتیجہ کپڑے جلدی سل سکتے ہیں یہ ترقی کا نتیجہ غمارتیں جلدی بن سکتی ہیں یہ ترقی کا نتیجہ دنیا لاکھ ترقی کر لے سلامت بچہ سہتمند بچہ نو مہینے سے پہلے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وہ کنٹرول ہے اللہ کسی کے ہاتھ نہیں اپنے ہاتھ رکھا یہ وہ طاقت ہے اللہ کسی کے ہاتھ نہیں اپنے ہاتھ رکھا ہے دینے والا بھی وہی مدت تائے کرنے والا بھی وہی ہے تم لاکھ دوائے کھالو نو مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ تین مہینے میں پیدا نہیں کر سکتی دنیا کر سکتی امریکہ کر سکتا جاپان کر سکتا ہزار کلومیٹر کا سفر دو گھنٹے میں تائے کر سکتے ہیں ایسی بلک دین بنا دیا لیکن نو مہینے کا بچہ سلامت اور صحیح تین مہینے میں دو مہینے میں پیدا کر سکتے ہیں ایسی کوئی اسپتال دنیا میں ہے ایسی کوئی دواء دنیا کے اندر ہے ایسی کوئی ترقی دنیا کے اندر ہے ایسی کوئی ٹکنالوجی دنیا کے اندر ہے پہلا بچہ پیدا ہوا عبراہیم علیہ السلام کو ایک سو پیس سال کی عمر میں بات شرم کی ہوتی ذکر خوران میں نہ ہوتا ذکریہ علیہ السلام کو بچے نہیں ہنالی کا دعا ذکریہ رب حضرتِ ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا اللہ نے ذکریہ کو اور ان کی بیوی کو جو آقیرہ بن گئی بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کیا شرم کی بات نہیں اگر کوئی شرم کی وجہ سے بچے روکتا ہے پتہ نہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گئے اور بعض رسطم اور بہتر تو حکیم صاحب ایسے ہیں آکر ڈیریک مجھ سے بولتے حضرت تمہیں دیکھیں تو تقریر ایسی کرتے ہیں گھر میں دیکھیں تو اجازت دیکھیں نہیں بولیا گھوگو کب تھی بھی مرائی کپوٹ کو مسالہ پیسے تمہیں دیکھیں تو حضرت اتنا جوش دلاتے اتنی فصیلتیں بتاتے جس کی کوئی حد نہیں اور گھر میں اجازت نہیں دیتے اجازت اگر وہ دیتی نہیں تو دھمکی بھی تو دے سکتا ہے کھلا میدان ہے بھول کو بھول روں سو بردے توڑ لے کر آئے تو بھڑنے کا راستہ بھی ہے عورتوں کو آج کل پور بھول سیا دا ہے کی کہ تو ان کے سر میں موڈی انکل کا ہاپ ہے بھولو خوش آئے تجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں کیا کم تھا میرے نبی کا احسان تجھے کسی کےEnھ